بسم اللہ الرحمن الرحیم شونٹرڑنگ اپنی تیاری کر لیں گے تو انشاء اللہ بوٹ کے اندر آپ کے اچھے منکس آ جائیں گے تو یہ فرس شپٹر کے ایمپورٹنٹ شورٹ کورسٹر جو آپ کے سامنے سکرین پر ویزیبل ہے آپ انٹر کو لازمی تیار کریں اور اپنی تیاری کو اچھا کریں اور ہارڈ ورگ کریں تاکہ جو آپ کے بائیولوجی کے اندر یا جو آپ کے دوسرے ایک ذہم ہے بوٹ کے اس میں آپ کے اچھے منکس آ جائیں یہ آپ کے پاس فرس شپٹر کے ایمپورٹنٹ لانگ گورسٹر بھی ہیں اور فر پر چپٹر کے ہی امپورٹنڈ آگے پاس لونگ قوشنز اور ہم نے اس چپٹر کے ہی امپورٹنڈ شورٹ قوشن جو پورے چپٹر میں سے ہیں جن کے آنے کے چانسز ہیں بورڈ کے اندر تو ان قوشنز کو آپ لازمی آت کریں اور اس کے قوارڈنگ آپ اپنی آپ تیاری لازمی کریں تو اب آگے چلیں تو آگے پاس آتا ہے چپٹر نوبر دو اس میں سے ہم نے جسٹا شورٹ قوشن لیے ہیں جن کو آپ امپورٹنڈ ہے جس کے قوارڈنگ اور اپنی آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ کے سیکنڈ چپٹر بھی ہے وہ آپ کا اچھا طریقہ سے پر پرپیر ہو جائے گا اور آپ کے جو نمبر ہیں وہ اچھے آ جائیں گے اور آپ کا جو کہہ رہی ہے وہ برائٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ ان قوشنز کی بھی لازمی تیاری کریں ان کے قوارڈنگ اپنی دیکھیں کہ آپ کو یہ قوشنز آپ نے پہلے پڑے یا نہیں پڑے یا یہ ڈوکٹکس آپ نے پہلے یاد کی ہے یا نہیں کیے ان کے قوارڈ کو اپنی تیاری لازمی کریں یہ آپ کے پاس امپورٹنڈ گیس پیپر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس طرح اگر ہم آگے چلیں تو آگے ہمارے پاس چپٹر نمبر تھری آتا ہے چپٹر نمبر تھری کے ہمارے پاس یہ امپورٹنڈ شورٹ قوشن چپٹر نمبر تھری سے ہم نے لیے ہیں گیس پیپر کے گیس پیپر سے آپ ان قوشنز کو بھی لازمی دیکھیں اور ان قوشنز کے بحاف کے اوپر اپنی پریپیشن کو کنٹینیوزلی کرتے رہیں اور تیاری کریں لازمی اور ہارڈ برک کریں گے تو طب ہی آپ کے بورٹ کے اندر اچھے مارکس آئیں گے تو ان قوشنز کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ نے ان قوشنز کو یاد کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو ان قوشنز کو بھی یاد کریں تاکہ اگر ان میں سے پرکوشنز آپ کو بورڈ کے اندر آتا ہے تو آپ کی اس کے اکورڈنگ تیاری اچھی ہو اور آپ بورڈ کے اندر بائیولوجی کے اندر جو اچھے مارکس حاصل کر لیں اگر ہم آگے چلیو آگے ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر فور آتا ہے چیپٹر نمبر فور کے گرم بات کریں اس میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ شورٹ کسٹین آپ کو سامنے سکرین پر منشن ہے الحمدللہ ہم نے جتنے بھی آج سے پہلے گیس پیپر اپلوڈ کی ہیں اپنے چینل کے اوپر اگرچہ ہمارے سبسکرائبر یا ویوز کام ہیں لیکن ہمیں یہ ریویو ملایا ہے کہ سر آپ کے جو گیس پیپر جو آپ شیئر کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں سے سکسٹی پرسنٹ پیپر لازمی آتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ وہی ڈیٹا سٹینٹ شیئر کرتے ہیں جو امپورٹن ہوتا ہے اور بورٹ کے پیپرز کے لحاظ سے اور بورٹ کے اگزام کے لحاظ سے ہم وہی پرپیشن شک آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ کم وقت کے اندر آپ کی تیاری اچھی ہو جائے اور آپ کے جو بورٹ کے اندر اگزام کے اندر آپ کے جو مارکس ہیں وہ اچھے آجائیں اور تاکہ جو آپ کے کہہ رہے ہیں جو آپ لے آگے فردر لائف فوچر لائف ہے وہ بھی اچھی ہو جائے آپ کے بس لوگ پسٹ رہے ہیں چپٹر نمبر ایک فور کے اس کو بھی آپ لازمی دیکھیں کہ آپ نے یہ تیار کیے ہیں یا نہیں کیے تو اگر نہیں کیے تو جلدی سے ان کو بھی آپ تیار کریں اور ان کے اسے ان کوئیس کے کوڈنگ ہوگی آپ تیاری کو لازمی کریں تو جیسے کہ اگر ہم چلیں تو اگر ہمارے پاس آتا ہے چپٹر نمبر فائف چپٹر نمبر فائف پہ ہمارے پاس یہ امپورٹن ہے یہ کوئیسٹن جو آپ کے پاس سکرین پر ویزی والا ہے یہ آپ چیپٹر نمبر 5 کے ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ questions بھی important چیپٹر نمبر 5 سے ہم نے لیا ہے guess paper ہے important ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے کون کون سے question آپ کو چیپٹر نمبر 5 سے آتے ہیں اور آپ نے اس کے coding اپنی تیاری کیسی کیا ہے اگر آپ نے ایک question تیار نہیں کیا تو ان question کو بھی تیار کریں اور ان importants ہیں یہ آپ کے short question important ہے اگر آپ آگے چلیں تو اگر میں پاس چیپٹر نمبر 6 آتا ہے چیپٹر نمبر 6 سے دیکھیں کہ آپ نے کون سے short questions یاد کیے ہیں یہ ان questions کو آپ لازمی آت کریں guess paper کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس guess آ جاتا ہے کہ یہ question important ہے تو لہٰذا اس کو ہم کر تیار کریں گے تو ان میں سے کافی chance ہوتا ہے board کے اندر ان questions کے آنے کے تو آپ ان questions کو بھی لازمی prepare کریں اگر ان میں سے کچھٹر آپ کو board میں آتا ہے تو آپ کے board کے اندر آپ کے اس کے marks اچھے آجائیں تو آپ کے پاس یہ اوپر سکرین پر visible ہیں چیپٹر نمبر 6 کے important short questions اچھا جی اگر ہم آگے چلیں تو آگے ہمارے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 7 ہے چیپٹر نمبر 7 کے ہمارے پاس important short questions وہ آپ کے پاس سکرین پر ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں کہ آپ کو اس chapter chapter 7 سے آپ کو کون کون سے important short questions یاد ہیں اور آپ کو کون کون سے short questions آتے ہیں اور آپ نے کن کن کی تیاری کی ہے تیاری تو ایسے ہمیں سارا full book کی کرنی چاہیے لیکن کچھ بحاف کے پر کچھ reasons کی وجہ کے پر ہم full book تیار نہیں کر پاتے تو ایک guest paper ہمارے لئے helpful ہوتا ہے کہ چلے اس chapter سے یہ important ہے تو اگر ہم اس کے coding اپنی تیاری کہہ دیں گے تو ہماری تیاری کیا وہ اچھی ہو جائے گی اور جو ہمارے marks ہیں وہ اچھی آ جائیں گے یا ہم کسی بھی اس قسم کے failure سے یا کسی بھی قسم کی supply سے بچ جائیں گے تو اس guest paper کا مطلب بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا تو یہ آپ کو سامنے long question ہے chapter number 7 کے آپ ان کو بھی لازمی دیکھیں گے آپ نے کون کون سے long question chapter number 7 سے تیار کیا اور کون سے آپ نے short question اس chapter سے آپ نے تیار کیا ہے تو وہی بات اگر آپ تیاری کریں گے اگر آپ اچھی تیاری کریں گے تو آپ کے اچھے marks آئیں گے اگر آپ اچھی تیاری نہیں کریں گے تو آپ کے اچھے marks نہیں آئیں گے اگر ہم بات کریں chapter number 8 کی تو chapter number 8 کے ہمارے پاس screen paper آپ کے پاس visible important short question اس chapter سے بھی دیکھیں کہ آپ نے کون سے چھوٹ کوسٹن اچھے تک سے تیار کی ہیں ٹھیک ہے اور کون سے چھوٹ کوسٹن آپ نے تیار نہیں کیے جو اپنے تیار نہیں کیے اس کو بھی آپ دیکھیں اور ریڈ کریں گے کہ آپ کوئی آتے ہیں آیا اپنے ٹوپک پڑا بھی ہے اگر نہیں پڑا تو کوشش کریں گے ان کوسٹن کو آپ لازمی تیار کر لیں کیا پتا کہ اگر آپ ان کوسٹن کو تیار کر رہے اور ان میں سے پیپر آ گیا تو آپ نے جو یہ چند کوسٹن جو فول بک سے ہم نے لیے گئے ہیں گیس پیپر سے تو اگر آپ اس کو چھوٹ سے تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فصل و کرم سے آپ کے جو مارکس ہیں وہ اچھے آ جائیں گے اور آپ کا جو پیپر ہے بائیولوجی کا وہ اچھا ہو جائے گا اور یہ امپورٹن لوگوششن ہے چیپٹر نمبر ایٹ سے اس کو بھی آپ لازمی دیکھیں کیا آیا آپ نے یہ لوگوششن تیار کی ہے یا نہیں کی ہے اگر ہم آگے چلیں اپنے چیپٹر نمبر آگے بات کریں چیپٹر نمبر ایٹ نائن کی تو چیپٹر نمبر نائن سے مارے پاس جو امپورٹن شورٹ کورسن ہیں وہ آپ کے پاس سکرین پر ویزیوال ہیں دیکھیں کہ آپ نے چیپٹر نمبر نائن سے کون کون سے شورٹ کورسن کی ہیں جیسے کہ آپ کے پاس سارے یہ ون سے لے کے ٹین تھ ایلیون ٹویل اس کے بعد یہ مارے پاس امپورٹنڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مارے پاس ان کو آپ لازمی دیکھیں کہ آپ نے یہ شورٹ کورسن تیار کی اگر نہیں کی اگر نہیں کی تو ان شورٹ کورسن کے گورڈنگ اپنی تیاری ابھی سے سٹارٹ کر دیں تاکہ جو آپ کے بورٹ کے اندر محقس ہیں وہ اچھا آ جائیں اگر یہ آپ اگر فل بک اگر آپ یہ چند کورسنز کا ہی پیپر تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ کی سپلی سے بچ جائیں گے اور آپ کے جو بائیولوجی کے اندر محقس ہیں وہ اچھا آ جائیں گے تو آج ہم نے آپ کے ساتھ فل بک کے بائیولوجی کے نائنٹ کلاس کا گیس پیپر شیئر کیا ہے جو یہ موش اپرٹو کورسن سے فل بک کے اگر آپ ان کو تیار کر لیں گے تو آپ کے بورٹ کے اندر بائیولوجی کے اندر اچھا محقس آ جائیں گے اور وہ سپرینٹس جو پورا سال نہیں پڑتے ان کے گیس پیپر یہ ہوتا ہے کہ وہ چند دنوں میں چند انگزیم سے کچھ دن پہلے اگر وہ گیس پیپر کو دیکھ لیں اگر انہی کورسن کو یاد کر لیں تو تب بھی ان سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر پاسی مارکس لے کے پاس ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے آپ کے ساتھ اس لیکچر کے اندر نائنٹ کلاس کے بائیولوجی کے گیس پیپر ڈسکس کیے تھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو چیلے گئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ